اسلام علیکم میں ہم دعات سوم لو امران خان جیل چلے گئے اور نئی مردم شماری کا اعلان کر دیا گیا واضح آپ تو سی سی آئی نے منظوری دے دیئے نئی مردم شماری کی اور اب عام انتخابات نئی مردم شماری کی مطابق ہوں گے اور ظاہر ہے نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات کروانے کے پیچھے آئینی تقاضہ نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی اور منشاہ تھی اور اب اس کے تحت معاملات آگے بڑھائے جائیں گے آج جو دونوں واقعات ہوئے دونوں معاملات ہوئے ایک مران خان صاحب کی گرفتاری جو کو سزا دینا اور پھر مردم شماری کا معاملہ اب مردم شماری کے معاملے پر میں بات کرتا ہوں پھر اس مردم شماری سے ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی واپسی نکلے گی نواز شریف صاحب کے مقدمات جو ابھی تک ظاہر ہے وہ اپیلے نہیں نواز شریف صاحب ظاہر کر سکے تو وہ ابھی تک وہیں کے وہیں کڑے ہوئے نواز شریف صاحب نے بھی واپس آنے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ کب واپس آئیں گے یہ ان حالات کا انتظار تھا نواز شریف صاحب کو واپسی کے لیے تو وہ حالات ان کی واپسی کے اب بنتے جا رہے ہیں اب وگر جاوید لطیف صاحب اگر کہیں گے کہ نواز شریف صاحب آج دو ہفتوں میں پاکستان آ جائیں گے تو پھر اس پر یقین آنا چاہیے لوگوں کو کیونکہ جو بڑے ٹارگٹس تھے وہ اچیو ہو چکے ہوئے عمران خان صاحب جیل چلے گئے ہیں اور مردم شماری کی منظوری ہو گئی ہوئی ہے مردم شماری کی منظوری کے پیچھے انتخابات کا التواہ ہے لیکن ان باتوں پر آنے سے پہلے جو کچھ آج زمان پارک میں ہوتا رہا میں خود تو در نہیں تھا لیکن ظاہر ہے وہاں پہ جو جنرلسٹ کوریج کر رہے تھے وہاں کے جو سورسز تھے اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کے اپنے یوٹیوب کے چینل پر ایک آڈیو میسج رکھا گیا ہے کہ کس طرح عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور پھر کسی نے بشرا بی بی کے حوالے سے یہ بھی خبر دی ہے کہ جی بشرا بی بی جو ہے وہ رشوت کی آفر کرتی رہے گی جی عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کریں وہ کتنی اس پر صداقت ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے گرفتاری کے وقت وہاں مناظر کیا تھے اتخدادہ ویر پجابی میں کہتے ہیں اور طاقت کا زوال جو ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے آج لوگوں نے طاقت کا زوال دیکھا ایک عمران خان وہ تھے جو عمران خان گرفتاری سے بچنے کے لیے نو گوئریا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے زمان پاک کو اور ایک عمران خان وہ تھے کہ پولیس آتی ہے گھر میں گھستی ہے گرفتار کر کے چلی جاتی ہے اور ویران پڑا ہوتا ہے آشیہ ویران نہیں یہی پہ میلے لگا کرتے تھے زمان پارک میں زمان پارک کے چاروں طرف اپنا خیمے لگے ہوئے ہوتے تھے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان کو گرفتار کرنے سے پہلے آپ کو ہمارے اوپر سے گزرنا پڑے گا اب وہ کدھر ہے عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ جی میں پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر ہوں ہوں گے خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ ستر اسی فیصد لوگ جو ہیں میرے ساتھ ہوں گے آج کدھر تھے پھر عمران خان صاحب نے وہی ہمیشہ کی طرح گرفتاری کی جب خبر آئی سزا سنائی گئی تین سال اور ناہلی پانچ سال اور جب پتا چلا کہ جناب ابارنٹ آ چکے انہیں ظاہرے سزا ہو گئی تو جی گرفتار تو ہونا تھا تو خان صاحب نے ایک سوا منٹ کی ایک فیڈیو ریکارڈ کیا ایک ویلوگ ریکارڈ کیا چھوٹا سا اور وہ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر رکھ دیا اور اس میں انہوں نے لوگوں کو کہا کہ نگل آئیں نگل آئیں آپ انسان ہیں چونٹیاں نہیں ہیں آپ کی غلامی سے آزادی کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی آپ کو نگلنا پڑے گا یہ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں لیکن آپ نکل پڑے پورے پاکستان میں آپ احتجاج کریں پورمان احتجاج کریں پورمان تو کہنا پڑے گا نا کیونکہ نو مئی کا واقعہ جس طرح گلے پڑا ہوا ہے احتجاج کریں سڑکوں پر آئیں لوگ نہیں نکلیں ایک تو نہیں کہ میڈیا پر سنسرشپ ہے میڈیا نہیں چلا رہا ہوگا احتجاج ایک تو یہ شک لیکن ہم پرسنلی پچھلے تین چار روز سے سفر میں اور آج بھی جب یہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے اور وہ میں نے بھی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے راستے میں کئی پہاڑوں سے کیا تو ہم نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس بات پر نہیں سوچا کہ ہم نکلیں گے سڑکوں پر لوگ نکلیں گے روڈ بلاک ہوگا دھرنے ہوگے پریشانی ہوگی تو بہتر ہے کہ جہاں ہیں وہیں کیا ہم کر لیں اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ جو جہاں ہیں وہ وہی رہیں پھر حالات سڑکوں پر اپنا بندہ کتنے خواری کرے گا ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ ذہن میں نہیں آیا کہ ہمیں رکنا چاہیے کیونکہ پتا تھا کہ خان صاحب ڈیفیوز ہو چکے ہوئے ہیں ان کی پاپولارٹی ڈیفیوز ہو چکی ہوئی ہے وہ جو ایک ٹائگر فورس بنا رہے تھے جس کے بل پہ ریاست کو للکار رہے تھے وہ ٹائگر نہیں رہے وہ ایک بلک میں پاکستان کی تاریخہ تعلیم جمہوریت کی تحریک کے کچھ آنکھوں سے دیکھی ہیں کچھ پڑھ رکھی ہیں جا کا مارشلہ دیکھا ہے مشرف کا مارشلہ دیکھا ہے عیوب کا مارشلہ سنائے تو اس میں کارکن گرفتاری کے بعد یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کوئی دو چار ہزار کارکن گرفتار کر لیے تو اس کے بعد کوئی سڑک پہ ہی نہ آئے کوئی نکلے ہی نہ لیڈر گرفتار ہو گئے نا تو آج نکلنا چاہیے تھا لوگ نہیں نکلے عمران خان صاحب نے کال دی لوگ نہیں نکلے ایک ایسا ویڈیو اپنا آوڈیو میسج عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤن پر چھوڑا گیا تاکہ لوگوں کو غیرت دلائی جائے پارٹی کے کارکنوں کے کو کہ وہ نکلے وہ آوڈیو میسج ہے کہ جناب ہم اندر تھے زمان پارک میں عمران خان صاحب کو پولیس گرفتار کرنے آئی پچھلے دروازے سے آئی دروازہ توڑ کر آئی اور جب عمران خان صاحب کو انہیں بتایا کہ جی خان صاحب پولیس آگئی ہے تو انہوں نے کہا میں موہ آگ دھولوں اور ان کو بتائیں کہ میں تیار ہوں گرسپاری کے لیے لیکن اس کے باوجود وہ اندر گھس کر آئے پھر انہوں نے ہمیں مارا بہت زیادہ تشدد کیا ہمیں جو زمان پارک میں لوگ موجود تھے اور خان صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ چل رہوں آپ ان کو کیوں مار رہے ہیں مجھے دو منٹ دے میں اندر اپنا تیار شار ہو جاؤ پھر خان صاحب نے ٹراؤزر پہنا ٹریک سوٹ پہنا خان صاحب نے وہ جوگرز پہنے جیسے جوگنگ پہ جا رہے ہو اور اس کے بعد خان صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ گرفتاری کے لیے جا رہے تھے لیکن انہوں نے خان صاحب کو تھکے دیئے گسیتہ گسیت کر خان صاحب کو گرفتار کیا اور یہ جو چیز اور خان صاحب حوصلے میں تھے اور ہم جتنے بھی لوگ وہاں تھے ہم سب حوصلے میں تھے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی کوئی پریشانی نہیں تھی اب یہ میسیج آڈیو میسیج تھا یہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ پر چلایا گیا لوگ نہیں نکلے اس کے باوجود بتایا گیا لوگوں کو اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بات غلط ہوگی جو کچھ آڈیو میسیج میں ہے ایک ورکر بتا رہا ہے کہ خان صاحب کو انہوں نے مدھولا ہے پراپر گسیتہ ہے گریوان سے پکڑا ہے کولر سے پکڑا ہے لیکن یہ نہیں کام آیا لوگ نہیں نکلے کیوں نہیں نکلے اسی فیصد پاپولارٹی والے لیڈر کے لیے اگر ملک کے کسی کونے میں پروٹیسٹ نہ ہو تو پھر پاپولارٹی میں نے ہمیشہ گزارش کیا کہ پاپولارٹی کو چاٹا نہیں جاتا اس کا اچار نہیں ڈالا جاتا سیاست میں جو مقبولیت ہوتی ہے اس مقبولیت کو آپ اپنے لیے اپنے مقاسد جو ہوتے ہیں سیاسی مقاسد میں ناپاک قضائم کی بات نہیں کر رہا سیاسی مقاسد کے لیے لوگ اس کو آگے لے کر جاتے ہیں نہیں ہوا یہ تو تھا آڈیو میسیج میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پر جب جو میڈیا پرسنس گئے ریپورٹ کرنے ہیں انہوں نے کہا جی دس سے بھارہ لوگ سے اندر کسی نے ریزیسٹ نہیں کیا احتیاطا پولیس نے ان کو پھینٹا لگایا کہ اگر کو ریزیسٹ کرنے سے پہلے پھٹا لگا اور جتنے تھے ان کو وہاں سے اٹھایا رضا کر دیا یہ یہ کوئی کوئی مضب ایک ایسا بھی ہوا ہے ہمارے نواز شریف صاحب گرفتہ آگئے تھے کچھ نہیں ہوا تھا نواز شریف صاحب کے اپنے بھائی بھول بھولیوں میں در ادھر ہو گئے تھے لیکن میں بات کر رہا ہوں نواز شریف نے کبھی بھی کوئی انقلاب اور کبھی کوئی اس طرح کی دعویٰ دعویٰ نہیں کیا تھا اس ملک میں ریزیسٹ صرف اور صرف جیالوں نے کیا پیپل پارٹی کے کارکوروں نے کیا اب وہ بھی بیچارے وہ والے جیالے نہیں رہے ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کی گرفتہ آری کے وقت وہاں جو مناظر تھے وہ ایسے تھے کہ کسی سیاسی لیڈر کی گرفتہ آری نہیں ہے آج بھی عمران خان صاحب گرفتہ آری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے ادھر سے فیصلہ پتا تھا فیصلہ آنا ہے اپنے وکیلوں کو سپریم کورٹ میں بٹھا دیا جا کے سپریم کورٹ کو کہیں میری گرفتہ آری رکوائے اور ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں کہ جی میں تو گرفتہ آری کے لیے تیار ہوں میں آئے مجھے لے جائیں سپریم کورٹ میں پیڈیشن دائر کر دی ہوئی آئی کورٹ پڑی ہوئی ہے ہو سکتا ہے زمانت کل کو ہو جائے اپنا اسلام آدائی کو زمانت دے دے محتل کر دے معاملات لیکن آج بھی وہ پوری کوشش کرتے رہے اور اس لئے انہوں نے دروازے شروازے بند رکھے ہوئے تھے کہ اگر پولیس آتی ہے تو پولیس کو اندر داخل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے اور اس ہوتا ہے تب تک مجھے ضلیف مل جائے عدالت سے نہیں ملا جائے کوئیم صدیقی صاحب ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی ان کی سورسز سے انہوں نے رکھا ہے کہ بشرا بی بی نے جو ہے وہ آفر کی تھی پولیس والوں کو کہ یہ مال پانی لے لو درہا تھوڑا ٹائم دیا ہے بھگ دیا ہے یہی ہوگا کہ جی کوئی نہ کوئی چیزیں منیج کر لیں گے ادھر ادھر سے فون گھما لیں گے کسی کو کہہ دیں گے کہیں سے کوئی آہ مدد آ جائے گی یا کوئی تب تک مساب کتاب لگ جائے گا کچھ نہیں ہوا نردتاری ہو گئی لوگ نہیں نکلے زمان پار قویران تھا آٹھ دس پندرہ لوگ تھے اور رد عمل کہیں سے نہیں آیا اور آخری چیز جو ہوئی ہے وہ کہ پارٹی اب چلائیں گے شاہ محمد قریشی صاحب کور کمیٹی کا اجلاس ہوا کہ در ہوا کہاں ہوا کون کون شریک کوئی کچھ نہیں پتا ایک پریسلیز آیا کہ جی کوئی کمیٹی کے اجلاس میں جج کے متحصہ بانا رویے کی مضمت کی گئی اور کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی سزا جو ہے وہ انصاف کا قتل ہے ہاں یہاں ڈالتے انصاف کا قتل ہی کرتی آئی ہے یہ بات اگر عمران خان صاحب کو تب سمجھ آتی جب عمران خان صاحب سے مل کر ادالتیں ان کے مخالفین کا قتل کیا کرتی تھی تو شاید یہ دن نہ آتے تبارہ شاہ محمد قریشی صاحب شرجی المہمن کہتے ہیں کہ جی شاہ محمد قریشی صاحب کی سنی گئی ہے وہ سندھی کا ایک گانہ ہے وہ شادی شادی بیاں پر جو کہایا جاتے ہیں اڈالی ایمو جا مولا تو کھا مو گریا میرے رب میرے مولا میں نے یہ ایسے دن تو مانگے تھے آپ سے تو شاہ محمد قریشی صاحب یہی کہتے ہوں گے اڈالی ایمو جا مولا تو کھا مو گریا شاہ محمد قریشی صاحب وزیراعظم کی امیدوار بھی تھے شاہ محمد قریشی صاحب پارٹی کے چیئرم بننے کو بھی تیار ہے عمران خان صاحب کی نو مئی کی گرفتاری کے بعد جب یہ بھی گرفتار ہوئے اس کے بعد ٹوٹل دو یا تین بار عمران خان صاحب کو مل لیں گئے اور کوئی حکمت عملی شاہ محمد قریشی صاحب تو پارٹی لیڈروں سے دردر جا کر مل سکتے تھے کسی سے نہیں ملے کوئی میر ملاقات نہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ محکلہ ہو گیا ہوں تناہ ہو گیا لوگ میرا فون نہیں سنتے میں کسی سے مل نہیں سکتا کسی کو بلا نہیں سکتا قریشی صاحب تو یہ سارا کچھ کر سکتے میں بھی نہیں کیا خیر ایک تو یہ کہ صرف اصل جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی لیڈر گرفتار ہوتا ہے نا تو ایسے سناٹے نہیں ہوا کرتے ہیں پھر فرکر جو ہے نا وہ پھر رییکشن دیتا ہے پھر وہ کال کے انتظار نہیں کرتا ہوئی پرامٹ ایک رییکشن آتا ہے وہ ہوتا ہے نو مئی کو جو ہوا تھا وہ تو پلیننگ تھی نا پر آپ پر منصوبہ بندی تھی پرویس خٹک صاحب نے پھر کہایا کہ جی وہ تو پرمن احتجاج کیلئے ہم سیاسی لوگ تھے باقی عمران خان صاحب نے جلاو گھیراو کے لیے الگ سے جتھے بنائے ہوئے تھے تو وہ جتھو والی کہانیاں بھی تو اب ساری کھل کر سامنے آگئے ہوئی ہیں تو معنی حال ایک تو یہ ہوا ابھی بڑا ٹارگیٹ تھا جس کا ابھی تھا بہت بڑا ٹارگیٹ تھا عمران خان صاحب کی ناہلی جب عمران خان صاحب کو اگر ریلیف ملے گا بھی تو ناہلی تو فوراں مطلب فوراں یہ فیصلہ تو کل عدم نہیں نہ ہوگا اس میں وقت لگ سکتا ہے اچھا اب لیکن دوسرا دوسری چیز جو نتی کیا جا رہا تھا سمجھا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی ناہلی ہوگی اور اس کے بعد الیکشن کروا دیں گے تو اب عمران خان صاحب کی ناہلی ہوگئی اب عمران خان صاحب کے نام پر پی ٹی آئی ریجسٹر نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کی ریجسٹریشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے روٹس لے جوئے تھے منصوب کرنے کے لیے آپ نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے اب انٹرا پارٹی انتخابات ہوں گے تو پارٹی کس کے پاس جائے گی ناہل قائد کو تو پارٹی نہیں چلا سکتے عمران خان صاحب نے خود نواز شریف کے خلاف پیٹیشنز دائر کر کے نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سیٹوایا تھا تو پھر نواز شریف کی جگہ تو صدر بن گئے تھے شہباز شریف صاحب ادھر کون بنے گا شامحمد قریشی بنے گے اب جو پی ٹی آئی ریجسٹر ہوگی وہ پی ٹی آئی تو شامحمد قریشی کے نام پر ریجسٹر ہوگی پراپرٹی زمان پار کا گھر انہوں نے بشرا بی بی کو لکھے دے دیا ہوا ہے وہ بنی گالا مانگ رہی تھی پارٹی حالات نے شامحمد قریشی کے گود میں ڈال دی اگر پی ٹی آئی انتخابات میں جانا چاہتی ہے تو ان کو جیسا تیسا ایک ڈراما جو میں نے پہلے بھی کہا ہے پلٹیکل پارٹیز کیا کرتی ہیں وہ کر کے انہیں اپنا انٹر پارٹی انتخابات کروا کے پارٹی کی ریجسٹریشن اور پارٹی کا نشان بلا بچانا ہوگا لیکن وہ بچے گا تو شامحمد قریشی صاحب کی گود میں پکے اپنا عام کی طرح آ کر گرے گا پکے پھل کی طرح تو عجیب عمران خان صاحب اس پہ پھس گیا ہے نا عجیب صورتحال میں اب ظاہر ہے اس کے لئے بھی کافی زیارہ ٹائم چاہیے ہوگا اب دیکھتے ہیں کوریشی صاحب پارٹی چلاتے ہیں عمران خان صاحب کے لئے اپنے لئے وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن اب دوسرا معاملہ جو نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ تھی وہ کیا ہوتی ہے وہ وہاں کے دور تھی علیل اعلان تھی اپنا نمونہ پہلے جہاں سے لائے تھے وہاں واپس کریں نائل کریں اس کو اس کو نکالیں سیاست سے مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ عمران خان سیاست میں ایک کیا ہوتا ہے ایک اضافی کردار ہے فضول کردار ہے سیاست کے ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں اب انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب کی ناہلی وہ ہو گئی جیل بھی چلے گئے اب انتخابات کے لئے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی مگر آگئی میں مسلسل اس بات پر انفرمیشن کی بنیاد پر اکتا رہا ہوں کہ انتخابات نومبر میں ہوں گے لیکن اب لگ رہا ہے کہ شاید نومبر میں انتخابات نہ ہوں کیونکہ مردم شماری کی مشتر کا مفادات کی کاؤنسل نے منظوری دے دی ہے اب اس کی منظوری کے بعد مردم شماری کی جو ایک ریکائیمنٹ یہ تھی کہ اگر صوبوں کی سیٹیں کم اور زیادہ ہوتی ہیں تو آئین میں ترمیم چاہیے وہ انہیں ختم کر دیا کہا کہ نہیں مردم شماری چوبیس کروڑ تو ہو گئے لیکن سیٹیں صوبوں کی کم زیادہ نہیں ہوں گی ہاں ایک قومی سیمبریکہ حلقہ دوسرا قومی سیمبریکہ ان میں ایجیسمنٹ ہوگی بلہ پنجاب کے جو حلقے ان کی آپس میں ایجیسمنٹ ہوگی کہ جناب یہ جو لاہور کے حلقے ہیں ان لاہور کے حلقوں میں پانچ پرسنٹ روڈی در چلا گیا پانچ پرسنٹ روڈر چلا گیا یہ کر کے اب اس کے لیے بھی تین سے چار مہینے چاہیے ہوں گے الیکشن کمیشن اعتراضات اپنا حلقہ بندیاں اس کے بعد اعتراضات آئیں گے پھر وہ اعتراضات سنیں گے اور اس کے بعد پھر جا کر الیکشن کا شیلول بنے گا یہ ساری چیزیں ہونی ہوگی تو گویا عمران خان کو نا اہل کروا کے بھی نواز شریف صاحب انتخابات میں جانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ مردم شماری کا معاملہ باقی اتادیوں کی مخالفت کے باوجود دون لیگ نے ان سب کو انسسٹ کر کے منوا ہے کہ ہمیں جاننا ہے اب انتخابات ظاہرے ڈلے ہو جائیں گے اس ڈلے کے پیچھے جو اصل ریزن یہ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خود وزیراعظم بننا چاہتے ہیں خود بننا چاہتے ہیں شہباز شریف بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے امیدوار تو وزیراعظم کی نواز شریف ہیں وہ تو کہتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے خواہش اپنی بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو پلاننگ ہوئی ہے مردم شماری کی یہ ٹوٹل نواز شریف صاحب آئیں پاکستان آ کر اپنے مقدمات سیدھے کریں اور پھر لوگوں میں جائیں اور پھر لوگوں میں اپنا جو کھویا ہوا مقام میں واپس لانے کی کوشش کریں لیکن اگر ابھی تک بہت اگر ہے اگر انتخابات نومبر میں نہیں ہوتے اور مارچ اپریل میں ہوتے ہیں تو حالات نواز شریف کے حق میں بھی نہیں ہوگی حالات پھر پلٹیکل پارٹیز کے بھی حق میں نہیں ہوگی مردم شماری کی انانسمنٹ ہوگئی وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ منظوری ہوگئی وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ مردم شماری جو ہے وہ نئے انتخابات نئی مردم شماری کی مطابق ہوں گے لیکن نوے دن کے اندر ہوں گے اگر نوے دن کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر سیاسی جماعتوں کے لیے حالات خراب نہیں ہوگی لیکن اگر نوے دن سے آگے جائیں گے تو حالات خراب ہوں گے صرف ایک آپ کو بات بتاؤں کہ یہ مسلسل تین انتخابات ہزار ہاتھ سازشوں کے باوجود تین انتخابات اپنے وقت پر ہوئے ٹرانسیشن آب پاور سازشوں کے باوجود پرمم انتخاب اقتدار ہوا اب یہ چوتھے انتخابات ہیں اگر یہ ڈی ریل ہوتے ہیں تو پھر سیاسی نظام پورا کا پورا ڈی ریل ہو جائے گا پھر ہمیں کچھ اور تحریک کرنی پڑے گی پھر کہیں اور معاملات جائیں گے یہ بات سیاستدار اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں لیکن اگر وہ عمران خان صاحب کو جیل بھیجوانے نائل ہونے کے باوجود اگر انتخابات میں جانے کو تیار نہیں ہے تو پھر وہ کسی اور کو دعوت دے رہے ہیں اب تک کے لئے تنا ہی اللہ حافظ